ویلکم فرنز تو آج آپ کے لئے بہت ہی بڑی نیوز ہے کہ ویلیولو کی کلاسیز ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو کمپسری ہے ٹونٹی مارکس کا اپروکسیمیٹلی ہو سکتا ہے اگزام کے اندر اور اس کا آج ہمارا فرسٹ لیکچر رہنے ملا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو اتنے ہمارے لیکچرز آتے ہیں ان کو آپ اچھے سے دیکھیں اور جو جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کرنا ہے وہ آپ اسی طرح سے کریں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی بک ساتھ میں فالو کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے سیلف نوٹس بنانے ہیں ویڈیو دیکھنے سے سارا کام نہیں ہونے والا ہے یہ پہلے ہی میں بتا دوں ویڈیو سے ہم جسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ رہنا ہے یہ بلکل بے وکوفی رہے گی تو ویڈیو ایب اینڈ تک دیکھیں اور اینڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کونسی بک آپ کو پریفر کرنی ہے اور کونسی سٹیٹریجی اپنانی ہے آپ کو نوٹس بنانے کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنس آج کے جو ہمارا لیکچر رہے گا اس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈیکشن آف کمپیوٹر، کریکٹو سٹکس آف کمپیوٹر، جنریشن آف کمپیوٹر اور ہیسٹیو کمپیوٹر یہ چار بیسک ٹاپکس جو آج کی لیکچر میں ہم کور کرنے کوش کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹروڈیکشن دیکھ لیتے ہیں دیکھو آپ کو اگزیکٹلی ووڈ ٹوڈ نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ وائز پڑھنا ہے اور اپنے پوائنٹس کو آپ نے لکھنا ہے ساری بک نے ہی اتار دنی ہے نوٹس کو جو بنا ہوگے اس سے پہلے کہ ہم انٹروڈیکشن پڑھیں کچھ تھوڑے سی امپارٹن پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں میبی اس طرح کے کوششن بھی پوچھے جائے تو جلدی سے کور کریں گے اس کو ہم جلدی سے کور کریں گے کمپیوٹر ووڈ جو ہے کمپیوٹر لیتین ووڈ کمپیوٹر سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کلکولے ٹو کلکولے ٹھیک ہے اور فادر آف کمپیوٹر جنرلی آپ سب کو پتا ہوگا چالیس بیبج کو کہتے ہیں اس نے ڈیفرنس انجین جو ہے ایک الیکٹرکل ڈوائس میں آئی تھی اٹھارہ سو بائیس میں فادر آف مارڈن کمپیوٹر کی بات کریں تو ایلن ٹیورنگ کو فادر آف مارڈن کمپیوٹر کہا جاتا ہے فرسٹ کمپیوٹر آف انڈیا کونسا ہے وہ آپ کو پوچھا جائے تو سیدار تھا آپ یاد رکھنا یہ جو پوائنٹس ہیں آپ جب نوٹ سپنا ہوگا اس کے سائیڈ اوپر والے رائٹ کارنر میں چھوٹا سکر کی پوائنٹس لکھ دیا کرو اب ہم بات کریں فیچرز پورے ورڈنگ ٹو ورڈنگ آپ نے نہیں پڑھنا ہے اس کے جو فیچرز ہیں اس کی دیفنیشنیں نہیں رٹنی ہیں میں آپ کو بتا دوں چار ہی ایسے فیچرز ہیں کاریکٹرز ایک کمپیوٹر کے جن کو آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کرنے سپیڈ کمپیوٹر کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کو یہاں پر کیا جا لگنا ہے کہ جو سپیڈ جو کیسے ریٹ پر کمپیوٹر ورڈ کرتا ہے وہ ہے آپ کا ملین آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ جس کو آپ میپس کےتے ہیں میپس کےتے ہیں شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے میپس کی فل فارم کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد ہے سپیڈ کمپیوٹر کی کونسے ریٹ پر ہوتی ہے ملین پروسیسنگ جو سپیڈ ہوتا ہے ملین آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ ٹھیک ہے ایکوریٹ تو ہوتا ہے یہ کمپیوٹر سٹوریج بھی اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے چاہے وہ انٹرن اور ایکسٹرن سٹوریج ہارڈ ڈیسک پر دیپینڈ کرتی ہے یہ کریکٹر جو ورسلیٹی ہے یہ آپ کو یاد اکھنا ہے ورسلیٹی ہے کہ ایسا کمپیوٹر کا کریکٹر ہے دیٹ میانس ملٹیپل ٹاسکنگ ملٹیپل ٹاسک ایک ہی ٹائم میں بہت سارے کام کمپیوٹر کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ورسلیٹی تو آپ کو پوچھا جائے کہ ملٹیپل ٹاسکنگ کوئی سا کریکٹر ہے ورسلیٹی کریکٹر ہے سپیڈ ہے یا آگے اپشنز دی ہوں گے تو آپ کو یاد اکھنا ہے ملٹیپل ٹاسکنگ ورسلیٹی اور دو جو اور اس کو آپ کو یاد اکھنا ہے آٹو میشن کو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیلیجنس اور جو ریلیبیلٹی ہے یہ دو اور کریکٹرز ہے کمپیوٹر کے جو آپ کو یاد اکھنا ہے دیلیجنس کو ڈریکٹلی پوچھا جاتا ہے دیفینیشن میں کہ اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ ہے ٹائیلیس ٹائیلیس میز کمپیوٹر تھکتا نہیں ہے کمپیوٹر is ٹائیلیس it is free from monotomy یعنی لیک اف کنسنٹریشن نہیں ہوتی کمپیوٹر کی جیسے ہم ہیں جب کچھ بھی کام لگاتار کرتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن لیک کر جاتی ہے یعنی ہم پوری کنسنٹریشن نہیں دے پاتے لیکن ایسا کمپیوٹر کے کیس میں نہیں ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلیجنس کیتے ہیں تو یہ کریکٹر آپ نے یاد اکنا ہے کمپیوٹر کے لیک اف کنسنٹریشن نہیں ہوتی free from free from lack of concentration اور ٹائیلیس نہ ہی تھکتا ہے نہ ہی اس کی لیک اف کنسنٹریشن ہوتی ہے یہ آپ نے یاد اکنا ہے اور ریالیبیلٹی کا مطلب کیا ہے ریبیلٹی کا مطلب ہے یہاں پر کمپیوٹرز آر مور لائیبل دین ہیومن بینگ مور لائیبل کا مطلب ہے کہ مستیک نہیں کرتے نیور میک مستیکس جیسے ہم سے غلطی ہوتی ہے کمپیوٹر جو ہے مستیکس نہیں کرتے اگر انپورٹ آپ صحیح دوگے تو اوٹ پوٹ بھی صحیح آئے گی تو اس کو آپ کو گیگو یاد رکھنا ہے جی آئی جی او گیگو کوشن پوچھا جاتا ہے گیگو کون سے کریکٹر سے کنسرور رکھتا ہے ریبیلٹی سے یعنی گاربیج ان گاربیج اوٹ گیگو کی فل فارم ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے جیسے انپورٹ دوگی ویسا ہی کمپیوٹر اوٹ پوٹ آپ کو دے گا کمپیوٹر خود سے غلطی نہیں کرے گا آپ انپورٹ میں ہی غلطی کروگے یعنی آپ انپورٹ میں آگر غلطی کروگے تو آپ دو ٹو پلس ٹو کی جگہ آپ ٹو ملٹیپلائی ٹو کر کے فور آنسر دون رہے ہو تو وہ نہیں آئے گا کیونکہ پلس سے فور آئے گا اور ملٹیپلائی سے نہیں پلس کی جگہ آپ ملٹیپلائی لکھ دیتے ہو تو کمپیوٹر کی غلطی نہیں ہے تو ریبیلٹی کا مطلب ہے کہ مسٹیک نہیں کرتا اور گیگو آپ نے آدم ہے گاربیج ان گاربیج اوٹ تو یہ ہے اس طرح سے آپ کو جو فیچرز ہیں کور کرنے ہیں تو آپ کو بتا دوں فیچ سے سپید آپ نے دیکھی ملینز آف انسٹرکشن پار سیکن ورسلیٹی کا مطلب ہے ملٹیپل ٹاسکنگ اور ڈیلیجنس کا مطلب ہے کمپیوٹر is free from ٹائدنس and lack of concentration ریبیلٹی کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر do not make mistakes اور گیگو یاد ہمیں ساتھ میں گاربیج ان گاربیٹ اوٹ یعنی جیسی انپوٹ ویسا اوٹ پوٹ اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جنریشنز اور کمپیوٹر بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں سٹوڈنٹس زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے تھوڑی سی کوالٹی کمپیوٹر اپنے فون میں بڑھا لیں اس کی کیونکہ سکرین شارٹ لیا ہویا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ویزیبلٹی میں پرابلم ہو سکتی ہے تو اس میں آپ تھوڑی کوالٹی بڑھا لوں کیونکہ یہاں پر آپ کو بالکل کلے کرنے والا جنریشنز اور کمپیوٹر سب سے پہلی چیز آپ کو جنریشن کمپیوٹر میں یاد ہک نہیں ہے وہ آپ کا ہارڈ ویر آپ کو اس طرح سے یاد ہکیں جنریشن میں کونسا ہارڈ ویر تھا ویکیوم ٹیوب سیکنڈ میں ٹرانسیسٹر تھرڈ میں انٹیگریٹی سرکٹ یعنی آئی سیز فورت میں ویری لارڈ سکیل انٹیگریٹی سرکٹ اور فائیف میں تھی کونسی الٹرا لارڈ سکیل انٹیگریشن انٹیگریشن جس کو مایکرو پروسیسر کہتے ہیں تو مایکرو پروسیسر فورت ہی سے آگیا تھا یہ جو ویری لارڈ سکیل انٹیگریشن سرکٹ ہے اس کو مایکرو پروسیسر بھی کہتے ہیں تو کوشنز آپ کو یہاں پر یہ بنتے ہیں پانچھے میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلا تو یہ کوشنز بج سکتا ہے کہ ویکیوم ٹیوب کونسی جنریشن میں ہوئی ٹرانسیسٹر کونسی جنریشن میں ہوا سٹارٹ انٹیگریٹر آئی سی کونسی جنریشن میں سٹارٹ ہوئی تو تھارڈ جنریشن میں آئی سی تو آپ کو یہ پانچھو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ مایکرو پروسیسر فرس ٹائم کونسی جنریشن میں انٹیگریٹر ہوا تو مایکرو پروسیسر فرس ٹائم فورت جنریشن میں انٹیگریٹر ہوا یہ آپ کو یاد رکھنا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کونسی جنریشن میں ہے فیفت جنریشن میں اس طرح کے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنا سو فرنس ایک پر فرسے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہارڈ ویرز یاد رکھنا ہے پانچھو جنریشن کے تو سیرل نمبر پہ جیسے فائی اے فیسٹ میں ویکیوم ٹیوب یوز ہوئے تھے سیکنڈ جنریشن کمپیٹرز میں ٹرانسیسٹر تھرڈ میں آئیسی فورت میں ویری لارڈ سکیل انٹیگریٹرشن اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مایکرو پروسیسر فورت جنریشن میں سٹارٹ ہوئے تھے فائیف میں ہم کہہ سکتے ہیں آلٹرہ لارڈ سکیل انٹیگریشن اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیفت جنریشن میں دوسرا پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سپیڈ جو ہے ان فائیف جنریشن کی کیا رہی ہے تو سپیڈ کی اگر ہم بات کریں تو فرسٹ جنریشن کی جو سپیڈ تھی وہ مایکرو سیکنڈ میں تھی دوسری جو سیکنڈ جنریشن ہے اس میں مایکرو سیکنڈ میں سپیڈ تھی کمپیٹر کی تھرڈ جنریشن ہے اس میں نینو سیکنڈ میں سپیڈ تھی اور فورت میں پیکو سیکنڈ میں سپیڈ تھی اور فینٹو سیکنڈ میں سپیڈ تھی اس میں فیفت جنریشن میں تو آپ کو یاد رکھنا ہے مایکرو مایکرو نینو پینٹو فینٹو ٹھیک ہے یہ پانچو جنریشن کی سپیڈ میں نے آپ اس سیکنڈ میں رکھ دی ہے اور اس کے علاوہ جو دو چیزیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہیں آپ کی ایک آگے آپ کی لینگویج اور دوسری ہے آپ کی یہاں پر سٹوریج کے پسٹی تو لینگویج کی آپ پانچو جنریشن کو کمپیرٹیوی لی یاد رکھنا ہے جیسے کہ فارس جنریشن میں جو لینگویج یوز ہوئی تھی وہ تھی آپ کی مشین لینگویج تھوڑی سی کوالٹی بڑھا لیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی جب تھوڑا سا فیکا فیکا نظر آئے تو بس باغ جاتے ہو کہیں اور دیکھ لیتے ہیں دیکھ لو بھائی اب دس پندرہ جگہ دیکھ کے آ جاؤ پھر آپ دیکھنا جنریشن اور کمپیٹر میں جب چالیس منٹ کا لیکچر سون کے آگے تو پلے میں کچھ پڑھانی ہوگا تو آپ کی مرضی ہے اب باغو تو میری کوشش یہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کم سے کم ہنڈرڈ سٹوڈنٹ میں چاہ رہا ہوں کہ میری گائیڈنس سے سلیکٹ ہو جائیں اس ویل ڈیو ڈیو ڈیوز کے اگزام میں یہی میری پوری کوشش رہے گی میں اپنی طرح سے فول ایفورٹ لگا رہا ہوں گا کہ آپ میں سے ہنڈرڈ سٹوڈنٹ سیٹلیس جو ہے اس میں سلیکشن لسٹ میں دیکھنے کو ملے لیکن اس کے لئے آپ کو انٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا پڑے گا صرف پہنچالیس دن ہی ہے میرے پاس جب تک میں ٹریننگ میں ہوں جب مو میں تو تب تک ہی آپ کو میں یہاں پر گائیڈ کرتا رہوں گا اس کے بعد جب میں گھر چلا جاؤں گا تو وہاں پر ٹائم کام ملے گا تو پھر بھی پہنچالیس دن میں بہت ساری چیزیں ہم کور کر دیں گے میکسیموم سلے بس کو تو بات کر رہے تھا میں لینگویج آپ کو یاد رکھ نہیں ہے فارس جنریشن میں مشین لینگویج یوز ہوئی تھی سیکنڈ جنریشن میں جو لینگویج یوز ہوئی تھی وہ تھی آپ کی میگنیٹک ٹیپس یوز ہوئے تھے ٹھیک ہے میگنیٹک ٹیپس یا پھر میگنیٹک ڈرم زم کہہ سکتے ہیں اور تھرڈ جنریشن میں اگر ہم لینگویج کی بات پر کریں تو یہاں پر آپ کو لینگویج یوز ہوئی تھی جو وہ آپ کی تھی پاسکل ہو گیا بیسک ہو گیا الگوریتم ہو گیا تو یہ لینگویجز یہاں پر یوز ہوئی تھی آپ کو ہم پھر سے تھوڑا سا اس کو ڈوائیڈ کر کے بتا دوں پہلے میں مشین لینگویج دوسرے میں اسیمبلی لینگویج ٹھیک ہے اسیمبلی پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو مشین اور اسیمبلی ہے دونوں لو لیول کی لینگویجز ہیں لو لیول لینگویجز اس کے بعد یوز ہوتی ہیں ہائی لیول 쓰고 ہائی لیول لینگویجز ہائی لیول کالہ سے یوز ہوتی ہیں تھرڈ سے آگے تھرڈ، فورت، اور فیفت میں تھرڈ، فورت، اور فیفت میں ہائی لیول لینگویجز Napárias جس میں پاسکل بیسک الگوریتم آجاتا ہے اس میں اور سی پلس سی، سی پلس جو ہے یہ فورٹ جنریشن میں اور فیفت جنریشن میں یہاں پر یوز ہوتی ہے سی، سی پلس کے ساتھ جاوہ نیٹ بھی یوز ہوتی ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیسنگ جو ہے کپیوٹر کی آپ نے یاد ہے یہاں پر سیمپل پروسیسنگ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ساری چیزیں یہاں پر کچھ نہیں مینچن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اینڈ میں آپ کو بک بتانے والا ہوں اس میں آپ کو جو ٹاپک آج ویڈیو میں دیکھے ہیں وہی ٹاپک آپ نے بک میں پڑھنے ہیں جو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ سننا زیادہ آپ دیکھو کم لیکن چاہے سنو زیادہ یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں پروسیسنگ آپ نے دیکھنے پانچوں جنرےشن کی یہاں پر بیچ پروسیسنگ سسٹم تھا یعنی جو کمپیوٹر تھا ورک بیچیز میں کرتا تھا یہاں پر بیچ پروسیسنگ تھا یہاں پر بیچ پروسیسنگ بھی رہا اس کے ساتھ میں ملٹی پروگرامنگ اپریٹنگ سسٹم آ گیا کس میں سیکنڈ جنرےشن میں ملٹی پروگرامنگ سسٹم نہیں تھا پروسیسنگ کمپیوٹر کی جو تھی تھرڈ جنرےشن کے ہم بات کریں تو تھرڈ جنرےشن میں یہاں پر جو ملٹی پرپس کے ساتھ ٹائم شیرنگ کا کنسیپٹ آ گیا یعنی کمپیوٹر ٹائم ریسائیڈ کرنے لگ گیا کہ اتنے ٹائم میں یہ کام اتنے میں یہ کام کرنا ہے ٹائم شیرنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ تھرڈ جنرےشن سے آ گیا ٹھیک ہے ٹائم شیرنگ کے ساتھ ریل ٹائم شیرنگ جس کو ہم کہتے ہیں ریل ٹائم نیٹ ورک جی یو آئی جی یو آئی گرافک یوزر انٹرفیس جو ہے یہ آ گیا تھا ٹائم شیرنگ سے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے فیفت جنرےشن میں تو آپ کا سب کچھ آ گیا تھا پیلل پروسیسنگ تھا اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس سب سے بڑی بات جو ہے فیفت جنرےشن میں آ گیا جہاں تک ایزیمپل کی بات ہیں ایزیمپل آگے دیکھیں گے جب آپ کمپیوٹر کی جنرےشن بک میں پڑھیں گے تو آپ کو کیا چیزیں کا دیان رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہم ویڈیوز میں گائیڈ ہی کریں گے آپ کو خود ہی چیزیں پڑھنی ہے رکال کرنے ہی یاد رکھنی ہے پہلے آپ کو ان پانچو جنرےشن کے جو ہارڈ ویرز ہیں وہ سیکوینز میں یاد رکھنا ہے فارس جنرےشن میں ویکیوم ٹیوب سیکرمنٹ ٹرانسیسٹر اس طرح سے اور سپیڈ آگے مایکرو مایکرو نینو پیکو فینٹو آپ کو بتا دیا ہے کریکٹرز میں آپ کو دو چیزیں ایک تو لینگویج دوسرا پروسسنگ لینگویج آنڈ پروسسنگ اور جو سٹوریج ہے تین چیزیں آپ کو دیان میں رکھنی ہے اور اگزیمپلز میں صرف فارس جنرےشن کی اگزیمپل آپ یاد رکھ لو سیکنڈ باقی آپ یاد رکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے بیچ میں سے کچھ امپارٹن جیسے کی کریں فرسٹ جو ہے یہ فرسٹ سوپر کمپیٹر ہے وولڈ کا تو یہ کونسی جنرےشن میں فورس جنرےشن میں آیا تو باقی اور اس میں اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے جنرےشن آف کمپیٹر سے ٹھیک ہے بہر نہیں ہونا ہے آپ کو جتنے ٹاپکس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو یہ آپ کا آج کا ٹارگٹ رہ گا ہے this is the target for the day ٹھیک ہے don't delay اور آپ اس میں سستی کرتے ہو ایک دن میں آپ نہیں اپلائی کرتے ہو یہ چیز تو آپ پیچھے پیچھے رہتے جاؤ گے ٹھیک ہے تو بہت پیچھے ہو جاؤ گے اسی لئے آپ کو جو ٹارگٹ of the day ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے چلو آپ کو میں ہیلپ یہ کر دیتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں the target for the day today is you have to complete these four topics جو آپ کو ابھی بتایا میں نے ہے کمپیوٹر کے کریکٹرز جو اس کی انٹروڈیکشن اس کے ساتھ جنریشنز اور اس کے ساتھ ہیسٹری آف کمپیوٹر دیکھو ہیسٹری بڑی سی بورنگ اور ڈرائی سبجیکٹ ہے یہاں پر کمپیوٹر کا ہیسٹری میں آپ کو ایمپورٹن پوائنٹس مائنڈ میں رکھنا ہے پوری رٹہ نے لگا دینا ہے ہیسٹری کو کہیں اگر کوشن ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اپشنز دیکھ کے آپ نکال سکتے ہو جیسے کہ سب سے پہلے کون سی الیکٹرکل ڈوائیس آئی تھی الیکٹرونک ڈوائیس تو وہ آپ کو یاد ہنا ہے وہ تھی آپ کی یہاں پر ابیکرس جو چائنے نے ڈیویلپ کی تھی سو نسو دو میں ٹھیک ہے تو یہ کیا تھی فرسٹ میکینیکل کلکولیٹر پہلے میکینیکل کلکولیٹنگ ڈوائیس آئی پھر میکینیکل کے ساتھ میکینیکل الیکٹرکل دونوں مکس کر کے آئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ دن بعد میں الیکٹرونک کمپیوٹرز آگئے پھر دیجیٹل کمپیوٹرز آگئے اس طرح سے سیکنز میں یہ چلتے رہے ہیں اوکے ابیکرس کے ساتھ تو یہ جنریشنز میں آپ نے یاد ہرنا ہے کہ یہ ٹائم پیڈ رفلی اپنے ایک نظر لگا لوں آپ کا اندازہ رہنچہ نیپیر بونز جو ستانہ سو کے دور میں آئی تھی کس نے کی تھی جون اپیر پہلے آپ یہ یاد ہوں پاسکل آئین کس نے دیتا بلیس پاسکل نے جیکوار لوم جوال نام سے پتہ چاہل رہا ہے آپ کو جیوسرپ میری جیکوار نے انیلیٹیکل انجن اور ڈیفرنس انجن دونوں مشین جو ہے چارلیس بیبج نے بنائی تھی ٹھالنس سو ستتیس میں اس طرح سے آپ کو یاد تھا ٹیبلیٹنگ مشین ہو ہول ریت ٹیبل میں ہول آپ کو یاد تھا ٹیبل میں ہول ہے تو ہول ریت میں ٹیبلیٹنگ مشین بنائی تھی اس کے بعد مارک فرسٹ جو ہے یہ ہواڈ نے بنائی تھی انیلیٹ یہ اس کے نیچے ہے یہ امپارٹن ہے کیونکہ الیکٹرونک ہے تو اس کے میں یہاں پر بتا دوں گا یہ یہ دیا ہے انییک یونیک اڈویک اور ایڈس یہ چار امپارٹن ہیں کیونکہ یہ الیکٹرونک کمپیوٹر ہیں جیسے انییک سب سے پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر ہے الیکٹرونک کی میں آپ بعد میں بتا دوں سکرین لیکن اس میں آپ کو میکینکل کلکولیٹنگ ڈوائیس ہے جو ایڈیشن اور سبسٹریکشن یعنی پلس مائنس کے لئے یوز ہوتا تھا اس کے بعد نیپیوٹر بات کریں تو یہ اس میں نمبرز ہوتے تھے 0 سے 9 تک اس طرح سے نمبر کے طرح ملٹیپلکیشن آف نمبرز کیا کرتا تھا جو میکینکل ایڈنگ مشین کون سی یہ کوشن ہے پسکلائن اپنے یاد کھنا میکینکل ایڈنگ مشین ہے پنچ کار جو کھوار لوم کی جو ڈوائیس تھی آگے چلتے ہیں انیلیٹیکل انجن چارلس بیبیج نے بنایا تھا آپ نے یاد رکھنا اور اس میں کوئی ایمپارن جیسے آپ کو آج یہ چار ٹپک دیئے ہیں میں نے چار ٹپک تو آج جو دن کو آپ چار ٹپک پڑھو گے پھر اس کو نوٹس بناو گے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے رات کو ایسے کرنا ہے رائٹ ایمسی کیوز گوگل پہ ٹھیک ہے ایمسی کیوز انٹرکشن آف کمپیوٹر پھر آپ کو سرچ کرنا ایمسی کیوز انٹرکشن کرکٹر سٹک 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 مپیوٹر ایمسی کیوز انٹرکشن سٹک 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 ٹپک وائز گوگل پہ سٹک کر میکسیم ایمسی کیوز کو آپ کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکزیک کوشن کس کمپیوٹر کے ان چار ٹپک سے پوچھے جاتے ہیں تو وہ تب ہی کمپیوٹ مانا جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنی ہے بک پڑھنی ہے پھر نوٹس بنانے ہیں اور رات کو ان کے ایمسی کو سال کرنے ہیں تو یہ ایک پراپر وی ہوتا ہے سٹڈی کرنے کا آپ بک ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اس ٹھیک کو بلکل زیادہ نہیں اس میں ڈیپ چلے جانا تو یہ ایک سکرین بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ایک ہے یہ انڈیا کا سب سے پہلا دیجیٹل الیکٹرونک ڈوائیس ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک ڈیجیٹل ڈوائیس الیکٹرونک نومیریکل انٹیگریٹیڈ اینڈ کمپیوٹر اس کی فل فرم بہت 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 پوچھ گئی ایک این ایک فل فرسٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے جو سپیشل جو ہے ایک پرپس کے لئے یوز کیا تھا انوینٹ کس نے فرق یہ ہے انہی ایک سپیشل پرپس کے لئے یوز ہوا تھا اور یونی ویگ جو ہے جنرل پرپس کے لئے فرسٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹر جو جنرل پرپس کے لئے یوز میں لائے گیا تھا اگر جنرل اوہر کہیں تو انہی ایک فرسٹ دیجیٹل کمپیوٹر ہے الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹر آف انڈیا لیکن آپ کو کہا جنرل پرپس کے لئے جو فرسٹ دیجیٹل الیکٹرونک کمپیوٹر یوز کیا گیا وہ یونی ویگ دونوں کی فرمز یاد رکھنا اور کس نے ڈسکور کیا اکر 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 اس کے ساتھ بات کریں آپ ایڈویک اور ایڈسیک کی تو ان کی بھی فرمز آپ یاد رکھنے اگزام پوچھے آتی اور کس نے ڈسکور کیا ہے ایڈویک جو ہے اور ایڈسیک جان وان نیو میں نے ڈسکور کیا ہے تو یہ چیز آپ نے اس میں یاد رکھنے اور ایک اور چیز میں بتا دوں یہاں پر جیسے سپور یہ ٹرانسسسٹرز ہے یہ بیل لیبارٹری نے انیونٹ کی ہیں بیل لیبارٹری نے انٹیگریٹی سرکر جو ہے یہ ٹیڈ ہو سینٹس تھا جس کا نام ٹیڈ یہ بک میں مل دائے گا آپ کو ٹیڈ ہو اور اس کے جو کچھ پارٹنرز تھے انہیں نے ڈسکورٹ کیا تو یہ چیزیں آپ کو دیکھ نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں پر جو یوز ہوئی ہے وہ کس نے ڈسکورٹ کیا یہ بک جو وہاں پر دیئے ہوں کی نوٹس بک سمری وہاں پر آپ مل جائے گی تو اپنے نوٹس میں یہ چیزیں ضرور ایڈ کرنا ہے نوٹس آپ بنانے پڑے گئے لیکن کی نوٹس ہونا ہے نوٹس میں سمری پوری ٹائپ نہیں کرنا یہ کافی ہوگی یہ لمبی ویڈیو تو آپ کو شاٹلی بتا دوں یا آپ کو اس طرح لیکن ٹاپک وائز پڑھیں گے جو چیزیں میں آپ کو کمپیٹر آج کی کمپیٹر کے لیکچر میں کور کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس میں بھی ڈیڈوٹ کریں اور جیسے سے آپ بتایا ہے وہ اپنے نوٹس میں لکھتے جائیں سیپریٹ بک آپ لے لیں بڑی سیڈ نوٹبک لے لیں جس میں آپ دو یا تین پورشن بنا دیں ایک کمپیٹر کا پورشن ہوگا ایک gk of gnk کا اور اس طرح سے ایک history کا تو آپ پورشن بنا کے لکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بک آپ جلدی سے لے لیں اب تک نہیں لیا تو اب فیلال کے لئے ایسے ویڈیو سے لکھ لیں یا نوٹس جو آپ ملے اس سے لکھ لیں تو جلدی سے جلدی بک لائیں اور پورشن اپنے سٹارٹ کریں ہمارا تارگٹ یہ رہے گا کمپیوٹر اور history کو پہلے کور کر لیں اس کے بعد gk with special reference 2 کے لیکچرز تب تک آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی پلی لسٹ آپ کو مل جائے گی پلی لسٹ میں جائیں gk with special reference 2 کے 6 ویڈیو جو ہیں history of gnk geograff gnk یہ چیزیں کور کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اور کمپیوٹر ہم کنٹینو کریں گے تھانک لیکن گروی لیکن کنٹینو لیکن